آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہو آئینے میں کیمرے میں کہیں پہ تو آپ اپنے بارے میں پانچ اچھی چیزیں کیا سمجھتے ہو کیا ہیں آپ کی پاس پانچ اچھی چیزیں کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے آئی سائٹ دی ہے ہیئرنگ دی ہے عقل دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ایمان دیا ہے میں مسلمان ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ 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 چار چیزیں دی ہیں ہماری صبح و شام کی دعاؤں میں ہیں ہماری صبح و شام کی دعاؤں میں ہیں رضیتو باللہ رب و بالاسلامی دینہ و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسولہ یہ ان ایت سیلف اتنی بڑی نعمت ہے اگر کوئی نگٹیوٹی میں رول رہا ہوگا تو وہ یہ آکر مجھے کہہ دے گا آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے نا آپ کے پاس چھت ہے نا آپ کے پاس باہر سینری آپ کے کھڑکی سے اچھی نظر آ رہی ہے آپ کے پاس تھنڈا محول ہے اس لیے آپ یہ بات کر رہی ہیں نہیں یہ باتیں فیکٹ ہیں یہ باتیں فیکٹ ہیں ہاں میرے پاس واقعی میں یہ سب کچھ ہے ہے اور ہاں اللہ کا شکر ہے کڑوڑ شکر ہے لیکن اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کیا وہ جینا چھوڑ دیتا ہے the best of the best stories جو ہم سنتے ہیں لوگوں کے بارے میں even آج کے زمانے میں وہ ان کی نہیں ہیں جن کے پاس ساری luxuries تھیں اور پھر ہاں انہوں نے آکے چار باتیں کیمرے پہ اچھی کرنی best of the best stories ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے پہلے اپنی ذات پہ پہلے اللہ پہ اور پھر اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھا self oppression یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کریں جب یہ لوگ کہتے ہیں نا پر مجھ سے تو نہیں ہوگا پر مجھے کیا پتا پر میں تو ایسا ہوں ہی نہیں پر مجھ میں تو یہ ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے کیا ہے آپ میں کیا اچھی بات ہے آپ میں آپ اپنے بارے میں that is how you come out of self oppression you have to recognize your own worth you have to recognize کہ آپ کچھ ہو کوئی ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سانسے عطا کی ہیں تو وہ رب کی بہت بڑی انایت اور رحمت ہے اس کا کوئی مقصد ہے self victimization بھی یہی ہے جو یہ ساری باتیں میں نے کی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سے یہ ہے self oppression ایک طرح کا یہ ہے کہ جب آپ accountability نہیں لیتے وہ ان کاموں کے accountability جو آپ کر سکتے ہو پر آپ کر نہیں رہے کیونکہ جی وہ نہیں اچھا یہ نہیں اچھا اس کی باتیں اس کی باتیں 99% of the time 99% of the time عورتیں خواتین specially اپنی شادی کا یا اپنے سسرال کا یا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کا جو ایک negative cycle break کرتی ہیں جس وہاں آپ unstuck کہتے ہیں وہ پتہ کب کرتی ہیں وہ تب کرتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو اس self oppression اور self victimization سے توڑتی ہیں کہ یہ نہیں مجھے کچھ ایسے سمجھتے یہ نہیں میرے ساتھ ایسے کرتے وہ میرے ساتھ ایسا salute کرتے ہیں boundaries ہم خود ویسے ہونا شروع ہو گئے لیکن یہ نہیں پتہ کہ پھر کرنا کیا ہے آپ نے اپنی ذات کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے آپ نے خود کیا کرنا ہے اپنے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی value اپنی self worth ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی self value اور self worth اور self جو ایک ownness ہے اپنی ذات کی وہ ہم کسی اور کے حوالے اچھا وہ مانگ بھی نہیں رہے وہ کیا بھی نہیں رہے وہ تو اپنے دماغ سے چل رہا ہے سامنے والا اپنے دماغ سے چل رہا ہے اپنی تربیت سے چل رہا ہے اپنی سوچ سے چل رہا ہے ہمیں کس نے کہا کہ ہم اپنی سوچ کسی کے ہاں گربی رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایرم بن صفیہ کے چانل پر educational ویڈیوز اور concepts کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کریں شکریہ